دوستو ٹائکو کا جو ٹیسٹ نیٹ کا ٹاسک ہے وہ کافی ٹائپ سے ہم لوگ پورا کر رہے ہیں تو دوستو ٹائکو میں نیو ٹاسک آب لیور ہوا ہے ٹائکو ٹیسٹ نیٹ میں یہاں پہ کیٹلا ٹیسٹ نیٹ آلفا سکس is لائب ہوا ہے ٹائکو پہ اور یہاں پہ اس میں ہمیں ہال اسکائی اور کیٹلا میں بریج کرنا ہے کچھ منٹنگ کرنی ہے تو جو بھی ٹاسک ہیں ہمیں اس میں پورا کرنا ہے تو یہ آلفا سکس یہاں پہ لائب ہو چکا ہے امید ہے کہ یہ لاشٹ ہوگا اس کے بعد اس کا منٹ آئے گا اور ٹیسٹ نیٹ جو بھی ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہے اس پہ ہم لوگوں کو ریوارڈ ملے گا اس سے پہلے اس کا گیلیکسی کا بھی ٹاسک لائب ہوا ہے اسے دیکھ کے ہمارے چینل پہ ویڈیو ہے اسے دیکھ کے آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں سارا ویڈیو آپ کو پلیلسٹ پہ مل جائے گا ہمارے چینل میں جائیں گے یوٹیوب چینل میں اور یہاں پہ ہمارے چینل پہ آئیں گے تو یہاں پہ پلیلسٹ کا آپسن ملے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ٹائکو آل ویڈیو پلیلسٹ میں آپ کو یہ سارے ویڈیو مل جائیں گے جو بھی لائب ہیں اسے آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں پہلے والا جو بھی ہے اسے آپ چھوڑ کے اسے آگے بڑھ سکتے ہیں امید ہے کہ ہو سکتا ہو کہ آپ اس سے بھی ایلیزیبل ہو جائیں اگر پہلے والا ٹاسک آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھیں گے کس طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے ٹیلیگرام چینل پہ میں نے ایک ایک کر کے سارے اپ ڈیٹ آپ کو دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے اپ ڈیٹ ہیں تو جو بھی لائب ہیں اسے کمپلیٹ کریے فیلحال میں تو گیلیکسی والا ابھی لیٹسٹ میں جو گیلیکسی والا ٹاسک آیا ہے وہ پچیس تارک پچیس اور چھبیس تارک تک لائب ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹیسٹ نیٹ ابھی چل دا ہے تو ٹیسٹ نیٹ والا ویڈیو دیکھتے ہی آپ اسے کمپلیٹ کر لیں گے تو چلیے ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے کمپلیٹ کرنا ہے اس کے لیے میں اس کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے مائسس براؤزر مائسس براؤزر میں ایڈ ہونا چاہیے آپ کا میٹا ماسک ایکسٹینسر یہاں پہ میٹا ماسک ایکسٹینسر ایڈ ہونا چاہیے میٹا ماسک ایکسٹینسر اور اس میں آپ کا ایک 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 آنٹ بنا ہونا چاہیے تو آپ اس کا ٹاسک کمپلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے ٹیلی گرام چینل پہ دوستو ہم آ چکے ہیں اپنے ٹیلی گرام چینل میں اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو بریج کا لنک پلے گا بریج کے لنک کو کوپی کریے گا اور آ جائیے گا مائسک براؤزر میں ٹھیک ہے مائسک براؤزر میں آپ کا میٹا ماسک ایکسٹینسر ایڈ ہونا چاہیے اور اس میں آپ کا ایک آنٹ بنا ہونا چاہیے نہیں ہے تو بنا لیجئے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے لنک کو یہاں پہ پیشٹ کر کے سرچ کر دیں گے اور یہاں پہ سمپل سا ایمپورٹن اپ ڈیٹ کا ایک میسیج آئے گا پاپ اپ آئے گا آئی انڈرسٹینڈ پہ کلک کر دیجئے گا اور یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ چین اور سیلیکٹ چین کا اپسن ملے گا سب سے پہلے یہاں پہ اوپر کنیکٹ والیٹ کا اپسن ملے گا کنیکٹ والیٹ پہ کلک کریے گا اور یہاں پہ میٹا ماسک سیلٹ کریے گا آپ کے میٹا ماسک میں ایک ریکویس جائے گی اور سب سے پہلے تو آپ کو میٹا ماسک انلوک کرنے کے لئے بولے گا تو اپنا انلوک پاسٹورٹ فیل کر کے میٹا ماسک انلوک کر لیں گے انلوک کرنے کے بعد یہاں پہ اس طریقے کا اپسن بلے گا نیکسٹ پہ کلک کریں گے کنیکٹ پہ کلک کریں گے آپ کا ٹائکو یہاں پہ سکسسفل یہاں پہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد انکریکٹ نیٹورک ڈیٹیکٹڈ کا اپسن شو کرے گا سب سے پہلے یہاں پہ ہوسکی پہ کلک کر کے ہوسکی کا کلک کریں گے تو یہ آپ کو میٹا ماسک میں نیٹورک ایڈ کرنے کے لئے ریکویسٹ بھیجے گا اور یہاں پہ اپروپ پہ کلک کریں گے نیچے اپروپ کا اپسن ہے اور سوچ نیٹورک پہ کلک کریں گے تو ہول سکائی پہ یہ آپ کا سوچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس ایرو پہ کلک کریں گے تو آپ کا کیٹلا پہ کیٹلا پہ آپ کا یہاں پہ کیٹلا پہ آپ کا کیٹلا پہ یہاں پہ سوچ ہوگا اپروب پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو یہاں پہ کچھ فیض چاہیے آپ کے میٹا ماسک میں جیسے یہاں پہ میں آپ کو میٹا ماس ملا جا کے دکھاؤں یہاں پہ آپ کو ہال اسکائی کے کچھ ای ٹی ای چاہیے وہ ای ٹی ای آپ کو کہاں سے ملیں گے تب ہی آپ کا یہ بریج کا ٹاسک اور جو ٹاسک اس میں ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے تو اس کا لنک فوسٹ کا جو لنک ہے یہ ای ٹی ای جو ہے یہ فوسٹ لینے کے لیے یہ فوسٹ کہلاتا ہے جو ہم تیس نیٹ پہ یوز کرتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو یہاں پہ ای ٹی ای ہال اسکائی فوسٹ لکھا ہوا مل جائے گا سمپل سا اس پہ کلک کریے گا اور سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ اس کا ایڈریس یہاں پہ کوپی کر لی جائے گا ری لوڈ پہ کلک کریے یہ واپس سے یہاں پہ مائیسس براؤزر میں جائیے میٹا ماسک میں جائیے اور یہاں سے اس کا ایڈریس یہاں سے کوپی کر لیں گے ٹھیک ہے اور جو آپ نے اوپن کیا ہے واپس سے اس پیج پہ آئیں گے اور یہاں پہ ایڈریس یہاں پہ سمپل سا ایڈریس کو پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ فوسٹ کے ٹوکن ہے وہ اسے مائن کر سکتے ہیں آئی ہم ہی یومن پہ کلک کریں گے تو آپ کو کیپچر سالو کرنے کے لیے آئے گا تو یہاں پہ جو آپ کو کیپچر دیا رہے گا اس کیپچر کو یہاں پہ آپ کو سالو کر لینا ہے ٹھیک ہے کیپچر سالو کریں گے تو اسٹارٹ مائننگ کا اپسن آ جائے گا سٹارٹ مائننگ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے مائننگ ہو رہی ہے یہ مائننگ ریوارڈ یہاں پہ جب آپ کا 0.1 ایٹی ایچ ہو جائے گا تب اسے ہم کلیم کر لیں گے ٹھیک ہے تب تک ہم ویٹ کر لیتے ہیں دوستو یہ فوسٹ کی ٹوکن مائن کرنے میں کم سے کم آپ کو 11-12 گھنٹے لگ جائیں گے تو مائننگ لگا کے آپ چیک کرتے رہیے گا ٹھیک ہے جب یہ آپ کا ہو جائے گا 11-12 گھنٹے تب اس کو ایک بار پیج کو ریفریش کریے گا تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو کر سکتا ہے ٹھیک ہے یا تو وہ جہاں مائننگ ہو رہی ہے وہاں پہ شو کرے گا جب آپ کے 0.1 یا اس سے اوپر ہو جائیں گے تو آپ کو کلیم کرنے کا وہاں پہ آپسن دینے لگے گا یا تو یہ پیج آ جائے گا اگر یہ پیج آ جائے گا تو کلیم ریوارڈ پہ کلک کر کے اور کلیم ریوارڈ پہ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا جو ہے کی کلیم ہو جائے گا اس ایڈریس پہ یہ آپ کے ETS چلے جائیں گے دیکھیں یہ سکسسفل آپ کا کلیم ہو گیا آپ کے ایڈریس پہ ETS جا چکے ہوں گے میٹا ماس پہ جا کے ہم ایک بار چیک کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں میرے والٹ میں یہ ETS ٹوکن آ چکے ہیں تو اب ہم جو ٹاسک ہے آگے کا اسے ہم کمپلیٹ کریں گے اور سب سے پہلے ہم بریج والا ٹاسک کمپلیٹ کریں گے جو ہم نے لنکوں کو بریج کے لنکوں کو کوپی کر کے پیش کیا تھا اسی پیش پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے کنیکٹ والٹ پہ کلک کر کے والٹ کو میٹا ماس سے کنیکٹ کر لیں گے اب یہاں پہ اوپر ہال سکائی اور اس کے اپوزیٹ سائٹ کیٹلا ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ETS ہی آپ کو سیلیکٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ minimum آپ 0.01 ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم 0.02 ٹرانسفر کریں گے اور یہاں پہ بریج پہ کلک کریں گے آپ کے میٹا ماس میں ایک ریکویس چاہیے گی یہاں پہ کنفرم پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ ویٹ کریں گے ٹرانسفرک کمپلیٹل کیا رہا ہے یہاں پہ ہماری ٹرانسفرک سکتے ہیں تو یہ ہمارا اس پہ بریج ہوگیا اب اس پہ ہم کیٹلا پہ ہم کیٹلا سے ہال سکائی پہ کچھ بریج کر دیں گے تو اس ایرو جو بیچ میں ایرو رکھا دیا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے میٹا ماس میں سویچ نیٹورک کا ایک ریکویس جائے گی سویچ نیٹورک پہ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا یہاں پہ آ جائےگا ٹھیک ہے اور کیٹلا میں ابھی بیلنس جیرو شو کر رہا ہے تو میٹماسوس میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کی بیلنس کیٹلا میں آیا ہی کی نہیں تو کیٹلا میں ابھی بیلنس نہیں آیا ہے تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ویٹ کریں گے کیٹلا میں بیلنس آ جانے کا جب ہماری کیٹلا میں بیلنس آ جائے گا تب ہم آگے آگے کٹاس کمپٹیٹ کر پائیں گے تب تک ہمیں ویٹ کرنا ہوگا اور یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ لکھا بھی ہوگا ہے 24 hours کے آس پاس آپ کے ٹائم لگ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ ویٹ کرنے کے علاوہ کوجی بھی چارہ نہیں ہے تو اب یہاں پہ ویٹ کریں گے پھر ہم اگلا ٹاسک کمپلیٹ کر پائیں گے دوستو جو ہم لوگوں نے یہ ٹانجیکشن کی تھی ہال سکائی سے ہال سکائی سے کیٹلا میں تو یہ ٹانجیکشن ہماری اپروو ہو گئی ہے 24 hours کے اندر ہی 12-14 گھنٹے میں اپروو ہو گئی تھی اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیٹلا میں میرے بیلنس یہاں پہ 0.02 ETH یہاں پہ شوک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ایک ٹانجیکشن ہم کیٹلا سے ہال سکائی میں کر لیں گے اس پہ کلک کر کے آپ اس کو کیٹلا کو ادھر کر لی جائے گا اور ہال سکائی کو ادھر کر لی جائے گے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے میٹا ماس میں ایک ریکویس جائے گی جو کی سوچ نیٹورکی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ETH آپ کا سیلیکٹ رہے گا اور یہاں پہ ہم 0.001 کا ایک ٹانجیکشن کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سکرول کر کے نیچے جائیں گے اور بریج پہ کلک کریں گے اور آپ کے میٹا ماس میں ایک ریکویس جائے گی ٹانجیکشن کی اور یہاں پہ کنفرم پہ کلک کر دیں گے اور یہ ہماری ٹانجیکشن یہاں پہ یہ ہو چکی ہے اب یہاں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ 24 گھنٹہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ دونوں wallet میں ہمارے balance ہو چکے ہیں تو آگے کا کام ہم کر پائیں گے یہاں پہ اوپر 3 line آپ کو ملے گی اس 3 line پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ٹانجیکشن کا option ملے گا اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا جو ٹانجیکشن آپ نے کیا ہے وہ شو کرے گا یہ جو ہم لوگوں نے کیا تھا ایک دن پہلے تو یہ ہمارا claim شو کر رہا ہے اور یہ processing میں جو اب ہی ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے اب 3 line پہ اوپر 3 line جو ہے اس پہ واپس سے کلک کریں گے اور یہ faucet والے option پہ کلک کر دیں گے بریج ہم نے complete کر دیا اب faucet والے option پہ جائیں گے اور یہاں پہ catla کے نیٹ ورک پہ سب سے پہلے یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے اور horse token یہاں پہ select کر لیں گے horse select کر لیں گے اور یہاں پہ this token is not mintable on this network تو catla کے نیٹ ورک پہ یہ mint نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہم اس پہ کلک کر کے نیٹ ورک کو switch کر دیں گے hall sky پہ کر دیں گے اور یہاں switch نیٹ ورک پہ کلک کر دیں گے اور امید ہے اس نیٹ ورک پہ ہمارا ہو جائے گا یہاں پہ mint لکھ کے آ رہا ہے سمپل سا mint پہ klik کریں گے اور آپ کے metamaس میں ایک request جائے گی یہاں پہ confirm کر دیں گے transaction کے request جائے گی اور یہاں پہ ہر token بھی یہاں پہ آپ کو کچھ mint ہو کے مل جائیں گے یہاں پہ ہماری mint successful ہو چکی we have already mint this token اب 3 land پہ klik کریں گے اب یہاں پہ token والے کے بعد یہاں پہ token اور nft کا option دیا ہوا ہے nft والے section میں ہم چلے جائیں گے تو یہاں پہ ہم منٹ والے سیکسن میں جائیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے بریج والے پہ جائیں گے تو بریج والے پہ ہمیں یہاں پہ ایمپورٹ این ایفٹی کرنے ہیں یہاں پہ ہمیں سکین فار این ایفٹی اور یہاں پہ ایڈ مینوالی تو یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم این ایفٹی یہاں پہ منٹ کریں گے تو این ایفٹی منٹ کرنے کے لیے آپ کو انچ پڑے گا ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ تو سب سے پہلے ہالسکائی نیٹورک پہ نفٹی منٹ کرنے کے لئے سمپل سا اس کو آپ کوپی کر لیں گے اور یہاں پہ مائسیس براؤزر میں واپس آ جائیں گے اور یہاں پہ ایک نیو پیج لیجیے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو لنک آبھی آپ نے کوپی کیا ہے سمپل سا اسے پیشٹ کر کے سمپل سا سرچ کر دیں گے نیچے کنیکٹ والٹ کا اپسن آپ کا شو کرے گا کنیکٹ والٹ پہ کلک کریں گے والٹ کو کنیکٹ کریں گے میٹا ماسک سیلیٹ کریں گے آپ کے میٹا ماسک میں ریکویس جائے گی اور یہاں پہ نیکٹ پہ کلک کریں گے کنیکٹ پہ کلک کریں گے اور یہ آپ کا سیکسسفل کنیکٹ ہو جائے گا کنیکٹ نہیں ہوا ہے پھر سے کنیکٹ والٹ پہ کلک کرتے ہیں میٹا ماسک سیلیٹ کرتے ہیں نیکٹ پہ کلک کریں گے کنیکٹ پہ کلک کریں گے پھر تو ہے دیکھیں یہاں پہ ایک پرابلم آ رہی ہے کہ میں نے کئی مرتبہ جب ٹرائی کیا ہے تو یہ ہمارا یہاں پہ wallet connect ہو گیا ہے اور mint کا option آ رہا ہے آپ کے ساتھ بھی ایشا ہو سکتا ہے بار بار آپ wallet connect کریں لیکن آپ کا wallet connect نہیں ہوگا تو آپ کئی مرتبہ جب ٹرائی کریں گے تو یہاں پہ جب mint کا option شو کر جائے گا تو سمجھئے آپ کا wallet connect ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ simple mint پہ click کریے گا آپ کے wallet میں request جائے گی اور یہاں پہ simple سا confirm پہ click کر دیجئے گا یہ سب tested کی فیس لگ رہی ہے کوئی real فیس نہیں ہے آپ یہاں پہ دیکھئے یہ one NFT from this collection تو ٹھیک ہے اب ہم دوسرا ایک new page آور لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم آتے ہیں واپس سے telegram channel پہ اور یہ جو link ہے ketla کا یہ NFT mint کرنے کا اس کو کوپی کر لیں گے اور واپس سے آئیں گے mysis browser میں اور simple سا یہاں پہ link کو paste کر کے search کر دیں گے اور اب اپنے wallet کو ketla پہ up کر لیں گے تو یہاں پہ connect wallet پہ دیکھ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ switch network option آتا ہے کی نہیں connect wallet پہ click کریں گے metamask select کریں گے next پہ click کریں گے connect پہ click کریں گے اور سائد یہ switch network option بھیجے یہ دیکھیں ketla میں switch ہو رہا ہے switch network پہ click کر دیں گے اور یہاں پہ پھر سے connect wallet کا option آ رہا ہے تو اسی طرح اس میں بھی problem آ سکتی ہے آپ کو بار بار try کریے گا آپ کا connect ہو جائے گا میرا کئی مرتبہ try کرنے پہ connect ہوا تھا next connect تو اس میں بھی مجھے کئی مرتبہ try کرنا پڑے گا تو میں connect کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں تو اس والے میں دو مرتبہ میں بھی میرا mint کا option show کر گیا میرا wallet connect ہو گیا mint کے option پہ click کریں گے اور آپ کے metamask میں واپس سے request جائے گی اور یہاں پہ confirm پہ click کریں گے اور یہ nfp ہماری successful mint ہو گئی دیکھتے ہیں transaction complete ہوئی ہے یا failed ہے metamask میں جائیں گے اور یہاں پہ pending show کر رہی ہے تھوڑا دھر ہم wait کریں گے confirm ہوگی یا failed ہوگی تو دوبارہ سے mint کرنا ہوگا اور confirm ہو جائے گی تو سمجھئے آپ کا nfp mint ہو گئی دیکھیں confirm show کر گیا تو ہماری nfp یہاں پہ successful mint ہو چکی ہے تو یہ بھی nfp ہم لوگوں نے successful mint کر لی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ show بھی کرنے لگے گا کہ آپ نے nfp mint کر لی ہے واپس سے ہم اس والے bridge والے page پہ tyco کے bridge والے page پہ آئیں گے تو اس میں ہم لوگوں نے اوپر select کیا ہے یہاں three line پہ click کریں گے یہاں پہ اوپر ہم لوگ nfp select کر لیں گے پہلے token ہم لوگوں نے select کیا تھا اب ہم nfp select کر لیں گے تو یہاں پہ ہمیں nfp bridge کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم hall sky کر لیتے ہیں یہاں پہ hall sky کر لیں گے سب سے پہلے اور اس کے بعد یہاں پہ catla تو اس option پہ click کریں گے اور network switch کا option جائے گا پہلے hall sky ہو جائے گا اس کے بعد دوسرے number پہ catla ہو جائے گا ٹھیک ہے switch network پہ click کر دیں گے یہاں پہ hall sky ہو جائے گا اور یہاں پہ catla ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا bridge token والا option ہو گیا یہ اوپر three line آپ کو ملے گی three line پہ click کریے گا اور یہاں پہ token کی جنگہ nfp پہ click کر دیجے گا اور یہاں پہ hall sky ہو گیا اور یہاں پہ catla ہو گیا تو scan for nfp پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھئے میری nfp یہاں پہ show نہیں کر رہی ہے تو ہم کیا کریں گے add manually پہ click کر دیں گے add manually پہ click کریں گے تو یہاں پہ contact address مانگ رہا ہے اور یہاں پہ token id مانگ رہا ہے تو contact address اور token id کہاں سے ملے گا contact address میں آپ کو telegram channel پہ دے دوں گا یہ contact address سب سے پہلے hall sky کا یہ آپ copy کر لیجے گا ٹھیک ہے اور آئیے گا واپس سے یہاں پہ اور یہاں پہ contact address paste کر دیجے گا اور جو ہم لوگوں نے hall sky hall sky پہ nfp میٹ کی تھی اس والے پیج پہ آئیں گے یہ پہلے ہم نے hall sky پہ کی تھی اس والے پیج پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو token id مل جائے گی دیکھئے یہ scroll کر کے تھوڑا سا نیچے جائیں گے یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھئے یوں لکھا ہوا ہے you want one nft from this collection تو یہ ہم نے nft میٹ کی ہے token id 4170 یہاں پہ دیکھئے token id 4171 تو 4171 اس میں لکھ دینا ہے 4171 ہم یہاں پہ لکھ دیں گے یہ یہ آپ کا token پہ چلا گیا پھر سے three line پہ click کر کے three line پہ click کر کے nft والے پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ add manually پہ click کر دیں گے contact address ہم نے copy کیا تھا اسے paste کر دیں گے اور یہاں پہ 4171 4171 آپ کا یہ token id الگ ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ چکلی جائے گا آپ کا token id الگ ہوگا کیونکہ ہر nft کا token id الگ الگ ہے تو وہ کیسے چیک کرنا میں نے بتا دیا continue پہ click کریں گے اور یہاں پہ ہماری nft یہاں پہ mint ہو جائے گی یہاں پہ show کر جائے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے show کر جائے گی اب یہاں پہ confirm پہ click کریں گے یہاں پہ ہمارا bridge ہو رہا ہے confirm پہ click کریں گے اور یہاں پہ approval require یہاں پہ approve پہ click کریں گے اور ہمارے metamask میں امید ہے request جائے گی اور یہاں پہ ہم confirm پہ click کریں گے confirm پہ click کر دیں گے یہ آپ کا دو تین دن میں کام ہوگا ایک دن میں نہیں ہوگا اس چیز کا دھیان رکھئے گا یہاں پہ ہمارا transaction successful ہو گیا یہاں پہ three line پہ click کریں گے nft پہ جائیں گے اور یہاں ہمارا transaction ہو گیا ہے واپس سے ہم transaction والے میں آتے ہیں nft یہا select کریں گے اور transaction میں آئیے گا تو یہاں پہ آپ کا show کرے گا یہاں پہ کس کا transaction شو کر رہا ہے یہ آپ کا token کا show کر رہا ہے تو یہاں پہ three line پہ nft nft کا ہم لوگوں نے کیا ہے تو nft کا ہی transaction شو کر رہا ہے یہ token کا ہی یہاں پہ شو کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ کام تو complete کر دیا ہے اب یہاں پہ bridge والے option پہ واپس سے جائیں گے اور یہاں پہ اب ہم katla پہلے کر لیتے ہیں holy sky بعد میں کرتے ہیں تو اس پہ click کریں گے arrow پہ تو یہ ہمارا switch network ہوگا اور یہاں پہ switch network پہ click کریں گے اور یہاں پہ واپس سے three line پہ click کریں گے اور یہاں پہ token select کریں گے bridge والے پہ token select کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا katla پہلے آگیا holy sky اب یہاں پہ آگیا اس کا for nft پہ click کریں گے دیکھتے ہیں اگر nft show کر جائے گے تب تو آگئی کا کام کریے گا نئی show کرے گی تو add manually پہ click کر کے آپ کو کرنا ہے جس طریقے سے holy sky کا میں نے کرایا ہے تو wait کرتے ہیں ہم تو ہمارا یہ والا بھی scan نہیں کر پایا ہے تو اس والے کو بھی add manually پہ click کریں گے اور katla والے کا contact address یہاں سے copy کر لیں گے یہاں سے katla کا contact address یہاں سے copy کر لیں گے katla والے کی نیچے جو contract address ہے اور آ جائیں گے اسی page پہ اور یہاں پہ contact address paste کر دیں گے اور یہاں پہ اوپر اس page والے option پہ klik کر کے اور یہاں پہ یہ last والا ہم لوگو نے یہ katla کا کیا ہے fmj والا یہ katla والے پہ آ جائیں گے جو ہم لوگو نے katla کی nft mint کی تھی اس والے page پہ اور تھوڑا سا scroll کریے گا یہاں پہ لکھا ہوا جہاں ملے گا you want one nft from this collection تو یہاں پہ دیکھئے اس کی token ID 3655 ہے تو یہاں پہ ہم پھر واپس اس page پہ آئیں گے اور یہاں 3655 یہاں for nft پہ کلک کرنے کے بعد scan نہیں کر پا رہا ہے اور add manually پہ کلک کرنے پہ یہاں پہ ہمارا manually option آگے نہیں بڑھ رہا ہے continue کا option میں آپ پیج کو refresh کر کے دکھاتا ہوں ابھی میں نے دکھایا تھا تو دوبارہ ہم نے اس پہ try کیا تو یہاں پہ اوپر three line پہ کلک کریں گے nft کے section پہ جائیں گے اور add manually پہ جب ہم کلک کرتے ہیں contact address یہاں پہ پیش کرتے ہیں 3655 token id ہے وہ ہم ڈالتے ہیں تو یہ ہمارا continue کا option visible نہیں ہو whole sky سے kettla میں کیا ہے تو transaction ہمارا complete نہیں ہو جب transaction complete ہو جائے گا تب مجھے لگتا ہے کہ یہ transaction جب ہم کریں تو یہ ہمارا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 10-12 گھنٹہ ویٹ کر کے پھر وہی process کرنا ہے یہ complete ہو جائے گا ٹائکو کا یہ جو نیا test net کا task تھا اس میں یہ کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ آسانی سے کر پائیں گے تو کوئی بھی problem آتی ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے نیسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے ڈاؤٹس کلئر کرنے کی ضرور کوشش کریں گے تو اس ویڈیو میں اتنا دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر کریے گا چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے ڈاؤٹس ویڈیو دیکھیں